ساتھیوں السلام علیکم میں انشاءت احمد آپ تمام ساتھیوں کا استقبال کرتا ہوں خیر مطلب کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن پر سب سے پہلے سب ہی لوگ یہ بتائیں گے کہ ساونڈ بغیرہ آپ لوگوں کو کلیر مل رہی ہے اگر آواز بغیرہ کلیر ہے تو ساتھیوں جلدی جلدی سے ویڈیو کو لائک کریے گا اور اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں گے آج کا اس ویڈیو یہ ویڈیو ساتھیوں کافی اہم ہے اس لیے کہ آج ہم مغل کال یعنی مغل جو سامراج ہے اس کو ہم آج سنابت کریں گے یہ ہمارا یہ ٹوپک ختم ہو جائے گا اب تک ہم نے ساتھیوں اورنگزیب رحمت اللہ عرائی یعنی عالمیر تک کے تمام بادشاہوں کے نام ان کے کالے کال اور ان کے کیا کیا کس وجہ سے جانا جاتا ہے اس کو ہم نے پڑھا ہے اور آج جو ہے ہم ساتھیوں اورنگزیب سے لے کر بہادرشاہ زفر تک کے حالات کو پڑھیں گے ان کے جیون پریچے کو جانیں گے اس لئے آج کا یہ ویڈیو کافی اہم ہوتا ہے چلیے تو شروع کرتے ہیں ساتھیوں سب سے پہلے کچھ چیزوں کو اور ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ کو پوچھا جائے کہ سب سے پہلا مغل بادشاہ کون ہے تو ساتھیوں اس کا نام تھا بابر نام تھا کیا نام تھا بابر ان کا جو دورے حکومت ہے وہ پاندرہ سو چھبیس سے لے کر پانی پت کی پہلی لڑائی پاندرہ سو تیس سوی تک کا ساتھیوں دورے حکومت کس کا ہے بابر کا ہے اس کے بعد دوسرا جو آپ کا مغل بادشاہ ہے وہ ساتھیوں بابر کا بڑا لڑکا اس کا نام کیا ہے ہمائیو ہے اس کا جو کاری کار ہے وہ پاندرہ سو تیس سے لے کر پندرہ سو چالیس تک ہے اور تیسرا جو مغل بادشاہ ہے ساتھیوں وہ ہمائیو کا لڑکا اکبر ہے اور ان کا جو کاجے کال ہے وہ پندرہ سو چھپن سے لے کر ساتھیوں سولہ سو پانچ اسوی تک ہے اور اس کے بعد ساتھیوں پھر اکبر کا بڑا لڑکا جو چونتھے نمبر میں آتا ہے وہ ہے ساتھیوں جہانگیر کونے ساتھیوں جہانگیر اور جہانگیر کا جو کاجے کال ہے وہ سولہ سو پانچ سے لے کر سولہ سو ستائیس اسوی تک کب تک ساتھیو سولہ سو ستائیس اسوی تک اور اس کے بعد ساتھیو پھر ہم نے پڑھا شاہ جہاں کن کے بارے میں پڑھا شاہ جہاں شاہ جہاں کا جو ساتھیو کاریکار ہے وہ سولہ سو ستائیس سے لے کر کب سے ساتھیو سولہ سو ستائیس سے لے کر ساتھیو سولہ سو ستائیس سے لے کر سولہ سو اٹھاون تک کا کاریکار آتا ہے ان کا کب تک آتا ہے سولہ سو انٹھاون تک کا ان کا کاریکال آتا ہے اس کے بعد ساتھ یوں اورنگ زیب رحمت اللہ علیہ کا کاریکال چالو ہوتا ہے یعنی اورنگ زیب کا شاسنکال چالو ہوتا ہے اورنگ زیب کا جو شاسنکال ہے ساتھ یوں وہ ہوتا ہے اورنگ زیب کس کا ساتھ یوں اورنگ زیب تو اورنگ زیب کا جو شاسنکال ہے وہ سولہ سو انٹھاون سے لے کا ساتھ یوں سترہ سو ساتھ تک کب تک سترہ سو ساتھ تک تو اب تک ہم نے کتنا پڑھ لیا ساتھ یوں کی بارے میں ہم نے پڑھ لیا بابر ہمائیو اکبر جہاگیر شاہ جہاں اور انزید یہاں تک ہم نے پڑھا بیسک ساتھیوں اگر آپ دیکھو گے مغل کال میں جو مغل سمرات جی گجرے ہیں یا مغل سمرات گجرے ہیں اس میں ساتھیوں جو بیسک فارمیٹ میں جہاں سے کوششن بنتی ہیں وہ یہی چھے شاسن کال یہی چھے مغل بادشاہ میں سے بنتی ہیں اس کے بعد آپ آگے پڑھیں گے تو وہ نولیج کے لیے تو بہت ضروری ہے لیکن اس سے کوششن اتنا نہیں پوچھا جاتا ہے لیکن آپ کو جاننا بہت ضروری ہے تو اب ہم چلیں گے اور انزید کے بعد سے جن لوگوں نے بھی اب تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے ایک بار برائے مہربان یہ آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کیونکہ آج کا کلاس کافی اہم ہونے والا ہے اور اگر آپ نے اس کا سکرین شوٹ نہیں لیا ہے تو اسکرین شوٹ آپ لے لیجئے گا اوکے چلیے تو آج ساتھیوں ہم جانیں گے اورنگ زیب کے بعد تو اورنگ زیب کا ہم نے جانا کہ کاریکال جو ہے وہ سولہ سو الٹھاون سے لے کر سترہ سو ساتھ تک دیکھو بابر آیا تھا تو پندرہ سو چھبیس میرے آگ گردی پر بیٹھا تھا اور ابھی ہم لوگ سترہ سو ساتھ ساتھ تک پہنچ گئے ہیں کب تک سترہ سو ساتھ تک تو گویا کے لگ بھاگ کتنا ساتھیوں ڈیڑھ سو سال کا ہم نے فاصلہ تے کر لیا ہے اوکے اب دیکھو ساتھیوں مغل ساتھ مغل بادشاہ کیوں کہ چھٹا تو تھا ساتھیوں وہ کون تھا اورنگ زیب تھا ساتھ مہ جو مغل بادشاہ ہے وہ مغل شہنشاہ برائے مغل شہنشاہ نام کا تھا اس کا نام تھا ساتھیوں آزم شاہ کیا نام تھا آزم شاہ اور یہ اورنگ زیب کا ہی لڑکا تھا یہ ساتھ مغل بادشاہ ہے یاد رکھیں گے اور ان کا جو نام ہے اصل نام ہے ابول فیض قطب الدین محمد آزم یاد رکھیں گے تو یہ آپ کا ساتھوہ ساتھو مغل بادشاہ ہے ان کی پیدائیز جو ہیں وہ 28 جون 1653 اسوی میں ہوئی تھی اور ان کا جو دوری حکومت ہے ساتھو 14 مارچ 1707 سے لے کر 8 جون 1707 اسوی تک یعنی عبدے کو مارچ میں بنتا ہے اپریل مائی جون یعنی لباوائی چار ممت ساتھو یہ کیا رہتے ہیں راج گلتی پر بیٹھتے ہیں اور صرف برائے نام کے یہ بادشاہ کہلاتے ہیں انہوں نے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا تھا اور اس لیے ان کے یعنی جہاز میں نام بھی نہیں آتا ہے تو ساتھو ساتھوہ جو مغل بادشاہ ہے وہ اورنگزیب کا لڑکا ہے کیا نام اس کا آزم شاہ نام ہے اس کے بعد ساتھوہ آگے چلتی ہیں آٹھوہ جو ہمارا مغل بادشاہ ہے اس کا نام ہے ساتھوہ بہادر شاہ اول کیا نام ہے بہادر شاہ اول یاد رکھیں گے مغلیہ سلطنت کا ساتھوہ بادشاہ بہادر شاہ اول ہے کونے ساتھوہ بہادر شاہ اول ہے اور اصل نام ان کا تھا قطب الدین محمد معظم یاد رکھے گا ایک تو ابھی بہادر شاہ ثانی یا پھر بہادر شاہ زفر بھی آئے گا تو ساتھوہ جب اگر آپ کو پوچھ لے کہ بہادر شاہ اول کا نام کیا ہے تو بہادر شاہ اول کا نام ہے قطب الدین محمد معظم کیا نام ہے ساتھوہ خطب الدین محمد معظم اور اگر میں بات کروں شاہ اول کے والد کا نام تو یہ بھی ساتھیوں اورنگ زیب کے ہی لڑکے تھے کن کے لڑکے تھے اورنگ زیب کے ہی لڑکے تھے جی اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا ہے کہ آزم شاہ وہ بھی اورنگ زیب کا لڑکا تھا اور ساتھیوں والد نے ہی ان کا نام شاہ عالم رکھا تھا جی اورنگ زیب نے جی کن کا نام خطب الدین محمد معظم کا نام ساتھیوں کیا رکھا تھا شاہ عالم تو یہ ساتھیو آپ کا کیا ہے بہدر شاہ اول کے نام سے یہ جانا جاتا ہے ان کا جو ساتھیو دوری حکومت ہے وہ سترہ سو سات سے لے کر سترہ سو بارہ اسوی تک سترہ سو سات سے سترہ سو بارہ لگ بگ کتنا سال ہوا ساتھیو لگ بگ وہی پانچ سال انہوں نے کیا کیا حکومت کی اس کے بعد آگے آتا ہے ساتھیو جہاندار شاہ کیا ہے جہاندار شاہ مغلیہ سلطنت کا آٹھ ہواں بادشاہ ہے جہاندار شاہ اصل نام اس کا ہے معزدین جہاندار شاہ دیکھو ابھی جو چار مینہ جیت کا گجرہ ہے جنرس کو ساتھیو کیونکہ وہ نام کے تھیجلے ان کو جوڑا نہیں جاتا ہے جس طرح ابھی پیچھلے میں بھی آپ نے دیکھا تھا تو اصل نام تھا ساتھیو معزدین جہاندار شاہ لیکن یہ جہاندار شاہ کے نام سے دنیا جانتی ہے ساتھیو کس نام سے جہاندار شاہ کے نام سے ان کی پیدایش سولہ سو اکسٹسو میں ہوئی تھی ان کا جو دور حکومت ہے وہ سترہ سو بارس سے لے کر سترہ سو تیرہ اسمی تک صرف گیارہ مہینہ ساتھیو جہاندار شاہ جو راج گدی پر بیٹھے تھے اس کے بعد آتا ہے ساتھیو فررخ سیر کیا نام ہے فررخ سیر یہ ساتھیو ان کا جو اصل نام ہے معین الدین محمد فررخ سیر شہزادہ عظیم الشان سہر دادہ عظیم الشان یہ ساتھیو بنگال کا حاکم تھا کہاں کا حاکم تھا بنگال کا حاکم تھا یہاں پر ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کے ساتھیو کہ ان کا جو کاریکال ہے وہ سترہ سو تیرہ سے لے کر سترہ سو انیس تک کا ان کا کاریکال ہے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کے ساتھیو کہ جب جہاندار شاہ یہاں آپ یاد رکھیں گے کہ اس سے فروق شہر سے پہلے جب جہاندار شاہ جہاندار شاہ دلی کے گدی پر بیٹھا تھا تو یہ کیا کہتا ہے ساتھو جتنے بھی مغل بادشاہ تھے سب کو یہ قتل کروا دیا تھا ٹھیک ہے اور یہ فروق شہر جو ہے یہ ساتھو بنگال کا حاکم تھا جب جہاندار شاہ سبید مغل بادشاہوں کو قتل کروانے کے بعد وہ اپنا رخ کیا ساتھو فروق شہر کی طرف جب فروق شہر کو آنم فان میں یہ بات پتا چلی تو وہ بہت بڑے بڑے لوگ جو وہاں کے مالدار تھے عمرہ تھے اور وزیروں سے مشورہ کر کے جہاندار شاہ ساتھو شکست دی اور پھر فروق شہر جو ہے وہ دلی کی راجگتی پر بھی بیٹھنے میں کامیاب ہوا اور اس طرف وہ سترہ سو تیرہ سے لے کر سترہ سو انیس تک انہوں نے ساتھو کیا کیا حکومت کی اس کے بعد ساتھو جو دسوان مغل بادشاہ ہے مغل بادشاہ اس کا نام ہے رفیع الدرجات یہ ساتھ جو دسوان مغل بادشاہ ہے اب دیکھو آپ کہیں گے کہ تھوڑا سا ایک لائن میں چلنے بالکل ایک لائن میں اس میں زیادہ کچھ آپ کو پوچھا نہیں جاتا اس ٹوپک سے اس لئے میں آپ کو زیادہ اس میں اُلجن میں نہیں پڑھا رہا ہوں رفیع الدرجات کا اصل نام تھا رفیع الدرجات اور اصل نام تھا ان کا شمش الدین محمد رفیع الدرجات بادشاہ غازی شمش الدین محمد رفیع الدرجہ بادشاہ غازی ان کا جو دوری حکومت ہے وہ 28 فروری سن 1719 سے لے کر 6 جون 1719 تک جی یعنی انہوں نے بھی بہت کم دنوں تک ساتھی ہو کیا کیا شاہ سن کیا اس کے بعد آگے آتا ہے ساتھی ہو شاہ جہاں ثانی کیا ساتھی ہو شاہ جہاں ثانی جی ایک شاہ جہاں تو وہاں پر تھا ساتھی ہو کہ جو آرنگ زیب کا کیا تھا باپ تھا دوسرا یہ شاہ جہاں ثانی ہے ساتھی ہو یاد رکھنا کہنا ہمیں شاہ جہاں ثانی جی شاہ جہاں ان کو کہا جاتا ہے ثانی ان کا یہ 11 بادشاہ ہے ساتھی ہو اسے شاہ جہاں ثانی کے نام سے ان کا اصل نام ہے رفیع الدولہ شاہ جہاں ثانی کا ساتھی ہو اصل نام کیا ہے تو رفیع الدولہ ان کا جو دوری حکومت ہے وہ 1719 سے لے کر 1719 تک ہی یعنی 6 جون 1719 سے لے کر 19 ستمبر 1719 تک یہ بھی انہوں نے بہت کم دنوں تک حکومت کی اس کے بعد ساتھی ہو آگے آتا ہے باروہ بادشاہ ہے یہ باروہ بادشاہ ہے ان کا نام ہے محمد شاہ جو محمد شاہ رنگیلہ سے مشہور ہوئے تھے یہ ساتھی ہو بہت بڑے رنگیلے ٹائپ کے آدمی تھے بہت زیادہ یہ مطلب کہ شراب جتنے بھی لنکیاں ہو اور جو بھی عیاشی ہو سکتی ہے اس میں یہ مشہور تھے تو اس لیے انہیں رنگیلہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ ساتھی ہو باروہ مغل بادشاہ ہے ان کا نام تھا محمد شاہ کیا نام تھا محمد شاہ ان کا جو دوری حکومت ہے وہ 1719 سے لے کر 1748 تک دیکھئے بہت لمبا کارے کار اب تک جو اورنگ زیب کے بات سے گجرا ہے یہ نہیں کہا ساتھی ہو کارے کا لیکن کا محمد شاہ کا یعنی شاہ رنگیلہ کا یاد رکھیں گے یہ اورنگ زیب کے بعد سب سے طویر حکومت کرنے والا ہے ایسے تو سب سے زیادہ حکومت ساتھی ہو اکبر نے کیا اور اکبر کے بعد اورنگ زیب نے کیا اور اس کے بعد ساتھیو پھر کیا آتا ہے جو سب سے زیادہ حکومت کی اس کا نام ہے محمد شاہ یا محمد شاہ رنگیلہ یاد رکھیں گے اوکے چلئے مغل کا وہ ہے ساتھیوں احمد شاہ بہادر کیا نام ہے احمد شاہ بہادر ان کا اصل نام ہے ابو ناصر مجاہد محمد احمد شاہ بہادر اس کا جو دوری حکومت ہے ساتھیوں وہ سترہ سو انتالیس سے لے کر سترہ سو چوون تک کا جو ہے ان کا دوری حکومت ہے اس کے بعد ساتھیوں آگے چلتے ہیں جو ہمارا چودمہ بادشاہ ہے مغل بادشاہ ان کا نام ہے عالمگیر ثانی یہ ایک تو عالمگیر ساتھیوں اورنگ زیب کو بھی نام آنا جاتا ہے اور یہ عالمگیر ثانی ہیں کیونکہ یہ آسانی کا مطلب ہوتا ہے دوسرا اس کا اثر نام تھا عزیز الدین کیا تھا جو عزیز الدین عالمگیر ثانی یہ چودمہ مغل بادشاہ گلرا ہے اس کا جو دور حکومت ہے وہ سترہ سو چوان سے لے کر سترہ سو انسٹھ اسوی تک انہوں نے راج کیا اس کے بعد ساتھیوں آگے آتا ہے پندرہوں بادشاہ پندرہوں بادشاہ ہے ساتھیوں شاہ جہاں ثالیف اب دیکھو ایک تو شاہ جہاں جو کہ اورنگ زیب کا باپ ہے اس کو آپ نے پڑھا اور اس کے بعد ساتھیوں ایک شاہ جہاں اور بھی آپ نے پڑھا ہے جی جسے کہ شاہ جہاں ثانی کے نام سے جو کہ گیاروں بادشاہ گزرا تھا ابھی آپ نے پڑھا ہے جی جس کا کہ شاہ جہاں دوم یا پھر شاہ جہاں ثانی کے نام سے بھی آپ جسے رفیع الدولہ جی شاہ جہاں ثانی جو ہے اس کا نام کیا ہے رفیع الدولہ ہے اور یہ ایسا کہ شاہ جہاں ثالث اس کا نام ہے مہی الملک ملک ملک الملک شاہ جہاں ٹھیک ہے اور ان کا جو دور یہ حکومت ہے وہ سترہ سو انسر سے لے کر سترہ سو ساٹھ تک ان کا دور حکومت ہے اس کے پاس ساتھیوں آگے آتا ہے سولوہ بادشاہ سولوہ بادشاہ ساتھیوں شاہ آلم ثانی شاہ آلم ثانی کون ہے تو دور حکومت ان کا سترہ سو ساٹھ سے لے کر اٹھارہ سو چھے اسوی تک ہے ساتھیوں اصل نام تھا ان کا مرزا عبداللہ علی گوہر کے نام تھا مرزا عبداللہ علی گوہر ان کے دور میں دہلی تک حکومت سمٹ کر رہ گئی تھی یعنی ساتھیوں کہا جاتا ہے کہ دہلی کے لال قرآہ تک ہی مغل کا حکومت سمٹ کر رہ گیا تھا اب یہ لوگ آگے نہیں پڑ پا رہے تھے یعنی دہلی کے باہر کہیں بھی ان لوگوں کا حکومت ان لوگوں کی حکومت نہیں تھی کن کے دور میں ساتھیوں تو یہ دور تھا شاہ آلم ثانی کے دور میں ٹھیک ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں ساتھیوں جو ہمارا سترمہ بادشاہ ہے مغل بادشاہ ان کا نام ہے اکبر شاہ ثانی ایک تو اکبر کا نام ہے جلال الدین محمد اکبر اور ایک ایسا جو اکبر شاہ ثانی یہ اصل نام ہے ابو ناصر معین الدین محمد اکبر شاہ ثانی کیا نام ہے ابو ناصر معین الدین محمد اکبر شاہ ثانی ان کا جو دور حکومت ساتھیوں اٹھارہ سو چھے سے لے کر اٹھارہ سو سینٹیس اسوی تک اور اس طرح یہ سترمہ مغل بادشاہ کا بھی دور حکومت ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ساتھیوں اٹھارہ بادشاہ جو کہ مغل بادشاہ انتن بادشاہ ہے اس کا نام ہے ساتھیوں بہادر شاہ ثانی کیا نام ہے بہادر شاہ ثانی اور اصل نام تھا ابو زفر سراجدین محمد بہادر شاہ یا کہ اسے ہی ساتھیوں دنیا جانتی ہے بہادر شاہ زفر کے نام سے کس نام سے بہادر شاہ زفر کے نام سے دنیا اسے ہی جانتی ہے ساتھیوں اور یہ مغل بادشاہ کا سب سے آخر بادشاہ آخر تاجدار تھا یاد رکھیں گے ان کا جو دوری حکومت ہے وہ 1837 سے لے کر 1857 تک ساتھی ہو کب تک 1857 تک اور ان کی پیدائش دیکھو یہ جو آپ کا آخری والا بادشاہ ہے یہ آپ کا موشت بھی بھی آئی ہے اس چیکٹر سے کوششن پوچھا جاتا ہے تو ان کی پیدائش سترہ سو کیا کہتے ہیں پچھتر میں دیلی میں ہوئی تھی اور ان کی وفات 1862 نسوی میں یانگون یا پھر رنگون بولیے جی میمار میں پڑتا ہے وہاں پر ہوئی تھی ان کا جو دوری حکومت ہے وہ 1837 سے لے کر 1857 تک اس طرح ساتھی ہو مغل کال کا یہاں پر انتہ ہوتا ہے وہ مغل بادشاہ جو 1526 نسوی میں ساتھی ہو ہندوستان پر راج کیا تھا اور اس کا آج پتن ہوتا ہے 1857 نسوی میں کب ساتھی ہو 1857 نسوی میں اب دیکھ لو پندرہ سو چھبیس سے لے کر 1857 نسوی تک جی سولہ سترہ اٹھارہ لگ بگ دو سو یا تین سو سال تک انہوں نے حکومت کی اس کے بعد ساتھی ہو آگے چلتے ہیں ان کے والد کا نام تھا اکبر شاہ ثانی اور سلطنت مغلیہ کا آخری بادشاہ اور اردو کا مایاناز شائر اور ابراہیم زوق کے شاگرد ساتھی ہو مغل بہادر شاہ جو زفر تھے ان کے اندر بہت ساری خصوصیات تھی اس میں سے ایک یہ تھا کہ یہ اردو کے بہت بڑے مایاناز شائر تھے اور ان کے جو استاد تھے وہ ابراہیم زوق تھے حالانکہ ابراہیم زوق کے انتقال کے بعد ان کے استاد غالب بھی بنے ہیں ساتھی ہو ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ جب بہادر شاہ زفر نے راجگردی سمحالا تو ساتھی ہو 1857 میں ایک جنگ ہوئی تھی جس میں کہ اس جنگ میں بہادر شاہ زفر کو ہار ملی تھی اور بہادر شاہ زفر نے انگریجوں سے پنگا لیا تھا اور پھر بہادر شاہ زفر کو قید کر کر ساتھی ہو رنگون بھیج دیا گیا تھا وہیں پر ان کی موت ہوئی تھی عالم یہ تھا ساتھی ہو کہ بہادر شاہ زفر کے دو جمع لڑکے کو ان کے سامنے قتل کر کے ساتھی ہو لایا گیا تھا اور ان کے گردن کو جو ایک پیالے میں لاکر ان کے سامنے پیش کیا گیا تھا بہادر شاہ زفر کے داڑی مبارک کو کات دیا گیا تھا یہ سب بھی عالم تھی ساتھی ہو جی تو بہت دوشہ زفر اس لئے بہت ہی امپوٹینٹ ہے اور پھر آپ کہو گے کہ اٹھارہ سو سلطاون جو ہے اسے ساتھ جا گدر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے تو یہ اٹھارہ سو سلطاون جو ہے وہ جنگے آزادی کی پہلی لڑائی بھی اسے کہی جاتی ہے تو یہ اٹھارہ سو سلطاون کی جنگے آزادی جو ہے جو کے ساتھ وہ میرٹ سے چالو ہوئی تھی یہ اپنے آپ میں ہی ایک ٹاپک ہے اس پر ہم الگ سے کسی دن بحث کریں گے اور الگ سے اس پر ٹاپک ہے یہ اللہ کے چچا کریں گے تو ساتھوں اس طرح جس مغل کال کو ہم نے بابر سے چالو کیا تھا آج وہ ٹاپک ہمارا سماپت ہوتا ہے اور کل سے ملتے ہیں آپ سے نئے ٹاپک کے ساتھ کیسا لگا آج کا یہ ویڈیو سبھی لوگ بتائیں گے اور ہاں اگر ساتھوں آپ میں سے کوئی نئے ساتھی ہیں جو چاہتے ہیں مکمل نوٹس اور پی ڈی ایف تو آپ ہمارے اس نمبر پر کونٹیکٹ کر کے 8292034397 اس نمبر پر کونٹیکٹ کر کے آپ جڑ سکتے ہیں اس سے بینیفٹ یہ ہوگا کہ ڈی ڈی کا آپ کو کلاس اور ساتھوں پریکٹس سیٹ مل جائیں گے ساتھوں کیسا لگا آج کا یہ ویڈیو سبھی لوگ بتائیں گے سبھی لوگ ایک بار ساتھوں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل جی ایس آن لائن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ساتھوں ضرور سبسکرائب کر لیں گے گھنٹی پر آئیکن کو پریس کر کر نوٹیفکیشن کو آن کر دیجئے گا میریتے ہیں نیچٹ ویڈیو میں نیچٹ ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے خدا حافظ